شادی کے بعد زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ الحمدللہ بہت اچھی گزر رہی ہے میں بہت بلیسٹ ہوں اور لکی ہوں جو اتنی لوینگ فیملی ملے ہی ہے ابراہیم صاحب کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ ان کی جتنی خوبیاں بیان کریں اتنی کم ہیں بہت کیرنگ ہیں ڈیڈیکیٹڈ ہزبنڈ ہیں جتنا کام میں وہ اپنا دھیان دیتے ہیں اتنا ہی وہ گھر میں اپنے سب کا حیال لکھتے ہیں بلکل ہی گھریری لائف کو نظر انداز نہیں ہونے دیتے ہیں اور خامی بھی کوئی بتائیں ابھی تو چار مینے ہوئے ہیں شادی کو آپ تھوڑے دو تین سال بات مجھنا ابھی تو ابھی تو ابھی کوبیاں ہی نسکر آ رہی ہیں لڑائی ہوئی ابھی کھا نہیں چھوٹی موٹی بات ہم بے آرگیمنٹس تو ہو جاتی ہیں کون جتا ہے آرگیمنٹس بتائیں میرے خان سے میں تو میسے ہی جو ہے سینٹر گل دیتا ہوں آپ کو پتے ہیں توی سب باہت سوڑے دیتا ہی اور بائی فیزا دیتا ہی پھر چو گلت ہوتا ہے اسے سرندر کرنا پڑتے ہیں تو کہا کہا گئے ہیں شادی کے بعد آپ شادی کے بعد ہم نے سب سے پہلے تو الحمدللہ عمرہ کیا تھا پھر ہم سیشلز گئے تھے وہ بہت پیاری جگہ تھی اچھا اور دبائی گئے ہیں کیا آپ کو توفہ تاہف دیتے ہیں جی کافی توفہ بردکس موقع پہ شادی پہ کیا توفہ دیا شادی پہ جو ہوتے ہیں یوزیل جیولی وغیرہ کپڑے اس طرح بھی کافی آپ نے ڈاکٹر حسن صحیب کو بھی قریب سے دیکھا خورم جا مراد صاحب کو بھی دیکھا اب ابراہیم کو بھی ظاہر ہے آپ نے اس روش پہ ڈالا ہے اور ماشاءاللہ کامیاب کرایا کیا کیا خوبی آئی ہیں دادا اور باپ کی چار سال پہلے کی بات ہے جب حسن صاحب شہید ہوئے اور کئے تو ایک ہماری عزیز ہوتی ہیں عزیزہ ہوتی ہیں انہوں نے کمپیرزن شروع کیا خورم راہ صاحب ڈاکٹر حسن کا اور ابراہیم کا اور وہ کہنے لگی کہ ابراہیم حسن کے بارے میں انہوں نے کچھ شکوک کا اعزار کیا تھوڑی وہ بلند بھی ہیں ذرا خاتون میں نے اس وقت حالانکہ میں عدد میں تھی لیکن میں نے ان سے یہ کہا کہ جو میں دعائیں مانگ رہی ہوں تھرٹی ایر سے اوپر تیس ساتھ سے اوپر ہو گئے کہ میرے بچے اس لیول پہ میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں دین اور دنیا کے لئے تو مجھے کوئی ابحام نہیں ہے اس میں کہ ابراہیم مراد کہاں جائیں گے میرا بیٹا میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہی لیکن میرا بیٹا یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں اللہ کی مشیط ہوتی ہے وہ کس لیول پہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے بھی اوپر چلے جائیں میں نے بہت کانفیڈنس اور اعتماد سے یہ بات کہیں تھی ماشاءاللہ اس طور میں اس طرح کی اولاد تھی ہیں میں بہت خوش قسمت ہوں کوئی کالٹیز کوئی آئی نہیں ہے کالٹیز تو آئی ہیں دیکھیں اب دیکھیں دیکھیں کالٹیز دیکھیں اگر میں کیا بتاؤں یہ تو ان کے انر بہت زبردست بلینڈ ہے کالٹیز کا اور اگر کوئی کسی چیز کی توڑی بہت کمی بھی ہے تو وہ انشاءاللہ میری دعائیں کے پورے ہوں گی لیکن حسن صاحب کا بھی یہی تھا کہ ملک کے لئے سوچتے تھے اور بین الاقوامی لحاظ سے ان کا ایک ویجن تھا وہ امت مسلمہ کے لئے سوچتے تھے میرا بیٹا جو ہے اسی نہج پہ سوچتا ہے جس طرح سے وہ سوچتے تھے اور خورا مراد صاحب کا بھی یہی تھا اور ماشاءاللہ انہوں نے کام کو بہت آگے بڑھایا ہے اگر ہم صرف یونیورسٹی کے بات کریں تو انہوں نے کام کو مسزل ان کی زندگی میں بھی ہے جو چھوٹے سے اُس وقت تو ظاہرے اور ینگ تھے مشورے دیتے تھے اور وہ ان مشوروں کو مانتے بھی تھے ان کے نگران وزیر بننے پر آپ کے کیا احساس آتے ہیں سچی بات بتا دوں سچی بات بتا دوں دیکھیں ملک کے لیے تو میں بہت زیادہ فکر مند رہتی ہوں لیکن مجھے یہ تھا کہ شاید ابھی یہ وقت نہیں آیا اور اگر یہ اس وقت جامعہ کے اوپر دوسرے کاموں کے اوپر ذرا توجہ دیتے آپ کی اجازت کے بغیر یہ انہوں نے وزارت لے لیا کچھ یہی سمجھ لی سچی بات تھی ہے بغیر انہوں سے کھے بغیر انہوں سے کھے جی ابراہیم کیسے بھائیاں جی ابراہیم ویسے تو مجھ سے ایک دیر سال چھوٹے عمر میں اور بہت ہی شفیق بہت احساس کرنے والے بھائی ہیں لیکن میرے والد صاحب کے بات سے میں کہوں گی کہ یہ بھائی نہیں اب انہوں نے میرے باپ کا کردار ادا کیا ہے جس طرح سے خیال رکھتے ہیں احساس کرتے ہیں پیار اور اپنی ایڈوائزز اور ہمیں دیتے ہیں مجھے بہت زیادہ خوشی بھی محسوس ہوتی ہیں اور میں اللہ تعالی سے اس بات کے لیے بہت شکر بھی کرتی ہوں کہ ہماری فیملی ویلیوز ابھی تک الحمدللہ سٹرانگ ہیں آپ کے نگران وزیر بننے پر کیا احساسات تھے؟ مجھے خوشی بہت ہوئی تھی کہ لوگوں نے میرے بھائی کو اس قابل سمجھا کہ یہ کردار ادا کر سکتے ہیں اس کو نبھا سکتے ہیں لیکن جس طرح سے میری والدہ نے اپنے شک و شبہات کا اظہار کیا مجھے بھی تھے اس کے ساسات کہ ان کی جان عزت و صحت سے زیادہ بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی پہلے فکر منتی لیکن اب میں ہمیشہ دعا گو رہتی ہوں کہ اللہ تعالی ان سے وہ کام لے لے جن کی وجہ سے ان کو یہ پوزیشن ملی ابراہیم مراد کو آپ نے کیسا پایا ابراہیم جی کہہ کہتے ہیں پہلے میرا سکول فیلو بھی تھا جی جونئر بھی تھا پھر بعد میں جب پروفیشنل لائف میں آ رہا تھا تو اس کا دبائی آنا جانا ہوتا تھا وہاں ابراہیم نے آئیکیل کھولی ہوئی تھی یو ایم ٹی میں تو انکل دیکھ رہے تھے تو ابراہیم نے انٹرنیشنل ایڈوکیشن پلانے کے لیے دبائی میں تاکہ باہر بھی پھیلے ایڈوکیشن اور یہی ایم ٹی سے ریلیٹڈ تو ادھر ہمارا بھی کام تھا دبائی گا تو کافی اور کلوز ہو گئے انکل کے بعد ابراہیم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ایک دم ذمہ داریہ آگئی تو کہہ لیں کہ کافی چیزوں کی ابراہیم کے اوپر تو بہت ٹرانسفارم کیے اور چیزیں کی اور کہہ لیں گے جیسے میرا پرشنل ابراہیم کے اندر ایک سپارک تو ہے ایک تو فیملی کی وجہ سے اور کافی چیزوں کی وجہ سے کہ پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے اور چیزوں کو لبرلی انٹرنیشنلی آگے چلانے کے لیے کوئی ایڈوائز بھی کریں گے کوئی کیا خامی ہے جس کو ٹھیک کرنا چاہیں گے ابراہیم کو ایڈوائز میری یہی ہے کہ اپنے آپ کو ریکنسائل کر کے چیزیں اب ابراہیم کے پاس سوچ بھی ہے اور سورسز بھی ہیں تو ڈاٹس جو ہوتا ہے نا ان کو پک کر کے امپلیمنٹ کریں